اسلام علیکم گائیس تو کیسے ہیں آپ سب دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے اور گائیس آج کی ویڈیو میں ہم دو سمارٹ فون کو کمپیر کرنے والے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے ریال می جی ٹی ٹو اور ساتھ میں شامی ٹویلو ایکس اب ان دونوں سمارٹ فون کے بارے میں دیکھیں گے کون سب سمارٹ فون زیادہ ویلیو پروائیڈ کر رہا ہے اور سب سے پہلے دوستوں اگر ہم ان کی پرائیس کی بات کریں اچھے گا اس تو کل میں آپ کو ایک لاسٹ ویڈیو نہیں دے سکا مطلب اپلوڈ نہیں کر سکا اور وہاں پہ میں نے اس کی جگہ ایک دوسری ویڈیو اپلوڈ کی اس کی وجہ یہی تھی کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا ویڈیو بنانے میں اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا تھا تو آج میں اس کو شوٹ کروں گا اور آج اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا تھا لیکن اس ویڈیو کو میں نے کل اپلوڈ کرنا تھا لیکن خیر آج ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تو آپ دوستو یہاں پر اگر میں اس کی پرائیس کی بات کروں ریل میں جی ٹی ٹو کی تو یہ سمارٹ فون ستر سے پچھتر ہزار پاکستان میں پرائیس ہے اور انڈیا میں اس سمارٹ فون کی تیس ہزار پرائیس ہے اگر دیکھا جائیں تو شاملی ٹویلو ایکس کو تو یہ سمارٹ فون اسی سے نبی ہزار پاکستان کی مارگیٹ میں پرائیس ہونے والی اس کی اور انڈیا کے مارگیٹ میں آپ کو تیس ہزار ہی دیکھنے کو ملے گا دونوں سمارٹ فون کی انڈیا میں آپ کو سیم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھئے کہ ان کے آپ کو دونوں کی پرائیس سیم ہی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ یہاں پر دوستو دیکھئے گا کہ اگر میں بات کروں آپ کو ریل می جی ٹی ٹو کے ڈسپلی سائز کی تو اس میں آپ کو 6.62 انچز کا فول ایچڈی پلاس ریزولیشن کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو امولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا ریل می جی ٹی ٹو میں اگر میں بات کروں شامی کے سمارٹ فون میں تو اس میں آپ کو 6.28 انچز کا فول ایچڈی پلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو اولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اب آپ جان سکتے ہیں کہ دو چیزیں بتائیے اور دونوں میں آپ کو اتنا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر ہر پوائنٹ میں آپ کو اگر فرق دیکھنے کو ملے تو وہ سمارٹ فون کتنی value کم دے رہا ہوگا اور کتنی زیادہ دے رہا ہوگا اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں ان کے resolution size کی تو دونوں سمارٹ فونز میں ہی آپ کو 1080.2400 پیکسل کا resolution size دیکھنے کو ملے گا دونوں سمارٹ فونز میں اگر دوستو میں بات کروں realme GT2 میں تو اس کا اگر refresh rate دیکھیں تو 120 ہز کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا اور شامی کے سمارٹ فون میں بھی آپ کو 120 ہز کا ہی ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا ابھی آمازو اگر میں بات کروں پرفارمنس وائز کی تو شامی کے سمارٹ فون میں آپ کو 12 کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور ریل می میں بھی آپ کو انڈرائی 12 کا اپریٹنگ سسٹم ہی دیکھنے کو ملے گا ابھی آمازو دیکھے گا کہ اس سمارٹ فون میں جو ہمیں performance دیکھنے کو ملے گی اس میں ہمیں کون سا مطلب کتنا فرق دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھئے گا کہ اگر میں بات کروں Realme GT2 کی performance کی تو اس میں آپ کو Qualcomm Snapdragon 888 کا chipset دیکھنے کو ملے گا جی ہے دوستو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا اچھا chipset دیکھنے کو ملے گا powerful chipset دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اگر میں بات کروں architecture کی nanometer کی تو اس میں آپ کو 5 nanometer کی technology دیکھنے کو ملے گی یہ point آپ نے note کرنا ہے کہ جتنے ہمارے پاس nanometer کام ہوں گے اتنی ہی performance انہیں handsome ہوتی ہے اب دیکھے گا کہ ہمارے پاس اگر زیادہ nanometer والے سمارٹ فون دیکھیں تو اس میں ہمیں performance اتنی اچھی نہیں دیکھنے کو ملتی اس میں ہمیں 5 nanometer کی technology دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Realme GT2 کی تو ہم نے بات کر رہی ہے اور ساتھ میں ہم بات کریں تو Xiaomi 12X کی تو اس میں آپ کو Android 12 کا operating system دیکھنے کو ساتھ ساتھ آپ کو Qualcomm Snapdragon کا 870 کا دیکھنے کو ملے گا یہ اس سے آپ کو کام دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں nanometer کی تس میں آپ کو ساتھ nanometer دیکھنے کو ملے گے ساتھ nanometer کی technology دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ آپ کو nanometer دیکھنے کو ملے گا اور chipset کتنا کم دیکھنے کو ملے گا اور جہاں میں دیکھنے کو ملے گا Realme GT2 میں یہ کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دیکھیں گا جو smartphone ہمیں اچھی performance دیتے ہیں اچھی چیزیں دیتے ہیں providing کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہے یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں camera wise کی تو Realme GT2 میں آپ کو back part triple setup camera دیکھنے کو ملے گا جو کہ main sensor آپ کو 50 MP کا دیکھنے کو ملے گا اور second آپ کو 8 MP کا دیکھنے کو ملے گا اور third آپ کو 2 MP کا دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر اگر selfie shooter کی بات کریں جے تو آپ کو 16 MP کا دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر اگر میں بات کروں Xiaomi 12X کی camera کی تو اس پر بھی آپ کو back part triple setup camera ہی دیکھنے کو ملے گا main sensor آپ کو 50 MP کا دیکھنے کو ملے گا اور second آپ کو 13 MP کا دیکھنے کو ملے گا اور third آپ کو دیکھنے کو ملے گا 5 MP کا جی ہاں گائز کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر میں بات کروں selfie shooter کی تو اس میں آپ کو 32 MP کا دیکھنے کو ملے گا آپ کو میرے پہلی بتایا تھا camera wise کا باقی ہر چیز آپ کو ہر چیز میں ہی فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں اس کے بیٹری کی fingerprint sensor کی ویریٹی بھی ہمارے پاس ابھی موجود ہے تو سب سے پہلے ہم ویریٹی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو Realme GT2 میں RGB RAM کے ساتھ 108 GP memory دیکھنے کو ملے گی اور 7 میں 12 GB RAM کے ساتھ آپ کو 256 GP memory دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Xiaomi develop X میں تو اس میں بھی آپ کو 8 GB RAM کے ساتھ 108 GP memory دیکھنے کو ملے گی اور 7 میں 256 GP memory دیکھنے کو ملے گی 12 GB RAM کے ساتھ اب یہاں پر سیم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں بات کروں ان کے fingerprint sensor کی تو آپ کو دونوں smartphone میں ہی under display پر دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Realme GT2 کے بیٹری کی جس میں آپ کو 5000 mAh بیٹری پاور دیکھنے کو ملے گی اور 7 میں 65 وارڈ کا چارجر دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ آپ کو بیٹری دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Xiaomi 12 X کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا 4500 mAh بیٹری پاور ہے اور 7 میں 67 وارڈ کا چارجر اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ہمیں جو fast charging زیادہ دے رہا ہے لیکن بیٹری ہمیں کم دے رہا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کے سمارٹ فون آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم Realme GT 2 کو ہی بائے کریں لیکن بلکل یہی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی اسی ایک سمارٹ فون کو بائے کریں اور اس کی specification price آپ کو بلکل سیم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پاکستان میں آپ کو تھوڑی سی اس کی Xiaomi 12X کی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن آپ کو سیم انڈیا میں سیم دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس Realme GT 2 سمارٹ فون ہے یہ کافی اچھی پرفورمس دے گا اچھی ہی ویلیو دینے والا یہ سمارٹ فون خاص طور پر گیم می کے لیے جی ہاں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پریس کیجئے گا تاکہ ان فیچر لے ٹیسٹ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے